ملنے کے لئے تیار اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی اپنے بٹن پہ ہوتی حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کسی کو پتا بھی نہیں لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کی آج مجھے وہ والی ویسکورٹ دے دی اس کے تین بٹن ہی کوئی نہیں دی میری بات کو سمجھئے کہ یہ اور آپ آپ جتنے برزی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے کپڑے اندھلے پڑے تھے دھونے والے تھے حضور گھر تشریف لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ انہیں دھو ڈالو کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراغندہ حالت تھی کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں آرٹیف میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں یعنی بلا زارہ کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتا ہے نہیں میں درویش ہو گیا تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی تو سہا ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لی اور بلا کر کے فرمائے یہ کیا حال بنایا ہوا تیرے کپڑے کس طرح کے کنگی کیوں نہیں کی تو سہرز کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں بڑی خیر نہیں رب نے بڑا مال عطا کہ حضور بالکل ہے تو معبو فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ دنا نا ابنا کہ کسی کو پتا نہ چال جائے میرے پاس پیسیں ایسے نہ کر تو صفائی ستھرائی آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے آپ چار دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں صحیح بتائیے گا اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا تو اگر اس کے دل پہ محل کچھ آئے لو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں نا ہم ان کو بتا نہیں سکتے ڈرتے ہیں بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کچھ سباب ہوتا ہے آپ کپڑے محلے تھے تو آپ بے سکون تھے تو اگر آپ کا دل محلہ کچھ آئے نا روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے یہ دھبے ہوتے ہیں حسد ایک دھبے کا نام ہے عداوت ایک دھبا ہے تکبر ایک دھبا ہے یہ سارے دھبے ہیں اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس نکتے کی موجودگی میں سکون میں رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ماہاں کافی صدر ایک جو تیرے سینے میں کھٹ کے جو تیرے سینے میں کھٹ کے تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے تو کراہت محسوس کرے کسی قوس پر متلع ہونا تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں ہم حسد کرتے بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کرتے ہیں بلکہ امام غزالی رحمت اللہ لے تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا انپڑ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی جائیے تھی ادھر کیسے چلی گئی احلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفزہ شریف میں لکھا ہے احلہ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اتراز نہیں کر رہا ہوتا حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر ہماندے اندر یہ میل چڑھ اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے دیورانی کے اندر جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے کیسے سکون پائے گا حسد ایک آگ ہے اور ترمیزی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی یعنی وہ کھائی جاتی ہے لکڑی کی اپنی کوئی حصیت باقی تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے حسد کھا جاتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں نیک لوگ بھی حسد یہ سرکار نہیں فرمایا ہے نا حسد نیکیوں کو اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں حسد بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے حسد نہ کریں رشک کریں رشک کریں آپ کہیں کیا بات ہے جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خطیدہ تلقبرا پر رشک کیا ہے کیا بات تھی اس عورت کی جن کا رنگ بھی زیادہ گھورا نہیں تھا سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی دو دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا پر کیا قابلِ رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیاتِ ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے اب رشک کریں کہیں کیا بات ہے اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے رشک سے کنزل امال میں حدیث ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپیر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے دوپیر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے ایک اہل اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بوڑی آگئے ملنے اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے بوڑی آگئی اور دروازے پہ آکے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ پوچھا کون ہے تو اس کی آواز کچھ آوازیں بندہ بڑھا ان کا شناسہ ہوتا ہے وہ بڑی ذرا ٹھہر جا معزن میرا دل دھڑک رہا ہے وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مستہ زان سے کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑھتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا تو خاتون باہر جب بولی تو سرکارِ دوالہ علیہ السلام آرام فرماتے پڑھا ٹھٹ گئے حضور نے دروازہ کھولا بوڑی کو بٹھایا کھانا کھلایا دیر تک وہ باتیں کرتی رہی سرکار جواب دیتے رہے اور جنابِ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا حضور نے بڑی محبت کی جانے لگی تو حضور نے توفے بھی بڑے ہی دیئے میرے قریب نے بڑا ہی پیار کیا بڑا نوازہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے حضور بھی جائیں گے رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں کہ یہ کون تھی لیکن وہ چلی گئی حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے جنابِ عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں قریب گئی قدموں میں بیٹھ کر ارز کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے یہ بی بی کون تھی تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے اٹھ کے بیٹھے سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی سہیلی تھی ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ ختیجہ کے دور میں آتی تھی ختیجہ کھانا کھلاتی تھی وقت دیتی تھی پیار کرتے فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا حسن العہد من العیمان تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا بخاری مسلم دیکھئے توجہ ہے میری بات پر حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف زتری بات ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ اس شخص نے فوراں پوچھا مشکات دیکھئے اٹھا کے اس نے پوچھا دی مردوں میں تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شہر علی المرتضہ فوراں ایک دوسرے کی شان بیان ہو رہی ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جو کریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے حضور بتائیے فرمایا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پیرہ دینا تھا چھپر کا پیرہ دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا لیکن نبو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا میں حضور کے اس چھپر شریف کی پیرے داری کروں تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں یہ رشک کرتے تھے حسد ہمارے ہانا فکار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں پر وہ ہلکا سا نچوڑے ہیں تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا بس ہلکا سا کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نقرہ کتنا تھا بس وہ نکل آیا وہ نچوڑ لیا وہ گیا کام سے سارا کچھ ختم ہو گیا وہ ایک بات میں تیر حسد نہیں کرے آپ کو تکلیف دے گا آپ عذیت میں آئے پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے یوں جھکے ملنے کا نام آجزی نہیں بلکہ ادر اتصادی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں گردن جھکی ہوئی ہے دل بڑا کڑا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے تیری آجزی بھی فریب ہے تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں آجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں آپ کس قدر پیار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے مجھے مانو مجھے تسلیم کرو اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی میں تو دینی معافل میں دیکھتا ہوں ایک کوئی علاقے کا چود اگر کسی معافل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں حالانکہ میں چودری ہوں تو اونچی کر کر کے گردن عادت بڑھ گی نا سریج پہ بیٹھنے کی پیچھے مزہ ہی نہیں آتا حالانکہ شان تو رب دیتا ہے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہیں لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جمعا کہ اپنے آپ کو مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے اس سے کیا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ دو جملے کہا کہ میرے پاس اتنے پیزیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لئے تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی عدبی نہ کہہ دیں ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ عدب سکھانے سے پہلے عدبی کا لائسز جاری کر دیا جاتا ہے حالانکہ پہلے عدب سکھایا جائے پھر اگر کوئی عدبی کرے تو پھر اسے بے عدب ہم عدب نہیں سکھاتے لیکن بے عدبی کا تانہ وڑا وڑ دے دیتے میں نے کہا جناب آپ پوچھیں اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا نہیں تو میں کسیتے پوچھ کے بتا دوں گا آپ بتائیے وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی وہ زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے خریدے جاتے تھے تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی اور میں نے کہا یار یہ تو بڑا سوال ہی نہیں ہے آپ بلا وجہ دار رہے ہیں یہ کوئی بڑا سوال ہے یہ حضور نے غلامی ختم کرتی تھی آپ پڑھئے ابو دعو شریف ختم ہو گئی غلامی توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھیں میری طرف حضور نے غلامی ختم کر دی غلامی رہی نہیں کنے لگے وہ کس طرح میں نے کہا ابو دعو شریف پڑھ لیں حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کلمہ پڑھنے آیا جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیت حضور نے یہ کی ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں غلام تو بڑھے ہی نہیں انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے آپ وہ کس نے کہا وہ غلام ہیں وہ غلام ہیں میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں فرمایا تمہارے غلام تمہارے ادھر دیکھیں میری طرف تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں غلام غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنیں گا اب وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہوئی من رائٹس پہ بات کرے انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کہتا ہے اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کی خود پہنتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ عزاز فرمایا فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا مجھے بتلا یہ غلام تو غلام رہے نہیں حضور نے تو سیڈی ختم کر دی انہیں بھائی بنا دیا ہے وہ تو سیڈی ختم ہو گئی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوگی حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا بھائی ہمارے ہانا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ کہ میرے چھے ملازم ہیں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اس کا بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے وہ پھر کرس میں ڈھونڈتا پھرے گا اسے کئی مزہ نہیں آئے گا وہ نورانی محفل کے اندر بھی روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے کوئی مجھے پہچار لے وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عدی ہو اسے بیماری لگ جائے کسی جگہ قرار نہیں پائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا بھئی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں کسی کونے میں بابا بھلے شاہ صاحب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتقاف کبھی کسور میں نہیں کیا اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ چلو دس دن تو میں لگو کہ اللہ اللہ کرنے کہتے ہیں میں وہاں جا کے اعتقاف کرتا تھا یہاں تو سارے ہاتھ چونے والے تھے اکثر کا کرتے تھے اٹھ بلے آ چلو تھے وسیئے جتھ وس دینی ساری انے اٹھ بلے آ چلو تھے وسیئے جتھ وس دینی ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے اور بڑے ناؤ سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو کونے تو آکے میرا نا پوچھے اور پہن جاؤ گے وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا یہ شورت یہ شور شراب ہے یہ آنا جانا مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی تیرا عیب نہیں کھولے جائیں کہ بغیر اس آپ جنت میں چلا جائیں یہاں یہ شور کرنا اپنا آپ دکھانا اپنا آپ بتانا یہ تو علامت تکبر ہے تھوڑا سا نیچے رہے یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد انچا ہو جائے اس کی سیٹ انچی ہو جائے لیکن دل اس کا سکون میں رہے امام غزالی روایت لائے ہیں حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریم محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا گرمی کا موسم تھا سفر کرتے 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 ہمیں ایک باگ کے قریب سے گزرے تو سامنے کمہ نظر آیا حضور فرمانے لگے حضافہ یار گرمی بڑی ہے گسل نہ کر لیں میں نے کہا حضور بڑی بات ہے کر لیں کہتے ہیں سرکار کمہ کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت گسل کرنے لگے پھر بھی مجھے فرمایا کہ درہ چادر نہیں تان لیتے میں درہ پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے یہ تہذیب کے مطابق نہیں تہذیب کسی اور چیز کا نام آپ ذرا کھلا لباس پہنے اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں آپ محذب لگیں گے آپ مناسب لگیں گے کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی بہنیں ہوتی کیوں اس طرح کا لباس پہنتے جو غیر مناسب محسوس ہو حضرت عضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت گسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو توجہ ہے میری بات پر یہ نوجوان ذرا زیادہ گوھر کریں کیا عرض کر رہا کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا آ گیا حضور گسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا گرمی بھی بڑی تھی حضور کو نظر لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں میں نے کہا حضور نہائیں کہتے ہیں سرکار کا اور لطف آیا فرمانے لگے ذرا اور نہ نہا ہوں میں بڑا مطمئن تھا بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور گسل فرمائیں گرمی بڑی ہے کہتے ہیں سرکار اور گسل کرنے لگے خاصی دیر حضور نہائے گسل فرمایا فارق ہو گئے نا جب میرا کلیجہ بڑا تھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی جب فارق ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو گسل کر اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں اگر کبھی بچ جائے چلیں آپ نے کونسا مجھ سے نراز ہونے آپ تو اپنے ہیں اگر کوئی دیکھ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ یہی ہیں کہ اس کے پینوں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کی بڑی شان ہے آپ نماز پڑھاتے ہیں پر دیکھ وہ بھیج نہیں ہے جو بچ گئی وہ آپ بھیج دیں بچ گئی ہے وہ عزادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے ہیں یہ عزاز نہیں دیا دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا یہ کوئی سرور والا کام نہیں میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا میں کہا یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے ساڑے کو تو ٹائم کٹ گیا آنا یار آت دو گئی تو کہے کہ میں بڑا مسروف ہوں پر آپ حکم تو کرے میں زویرے ہی آیا یہ کیا بات آپ نے عزیر کو بچے کوئی ٹائم آ لیا مہارے پاس تو تو ہاتھ تھوڑا سا سارا کوئی چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز بات کو سمجھنا ہے آپ نے حضرت عزاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دے نا میں تان کے کھڑا ہو جاؤں یعنی نبی گریم کی بات کر رہا ہوں وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں مرید پہ چڑ جائنا کرزہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا تھوڑی تو بھی پیار کر لے کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہے وہ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو عرص پہ میں کیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دے گئے وہ گرم ہی ہے نا کہ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی یعنی گرم کرنا بھی پساندے نہیں اس حافظہ دے کے لئے اب بس ہی چل جائے گی تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ انہوں نے کہ پتر جب تُو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اس طرح تو نہ نہ کر یار کم از کم ترہ زور لگے گئے کارڈر ہی کرنا ہے ترہ گرم ہو جائے پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا میرے بھائی حضرتِ حوزاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے قربان جاؤں قریب رسول نے چادر تان لی میرے لئے چادر تان لی میرے لئے تو امیرِ حرم میں فقیرِ بینوا تو کجا من کجا یعنی میرے لئے چادر میں گلیاں دا روڑا کوڑا کہ میں نو محل چڑھا ہے سانیہ حضور نے چادر تان لی کارنہ غسل اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے حضرتِ حضافہ بن جمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تو کر غسل حضرتِ حضافہ بن جمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا حضور فرمانے لگے نہیں اور نہ آزر کہتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا فرمائے نہیں اور غسل کیا تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا میں نے کہا حضور مربانی فرمائے میں نہا چکا تو فرمانے لگے نا عمید اتنی دیر میں نے کیا ہے تو بھی اتنی دیر غسل حضرتِ حضافہ بن جمان کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا معبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں اب بس کرے حضور میں نہا چکا ہوں تو حضور فرمانے لگے غزافہ گھر سے کٹھے نکلیتے ہیں گرمی میں ایک جیسا زفر کیا ہے یار تو غسل کر مجھے اچھا لگ یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لی جائے ہم اپنوں کے بیج بھی اسی طرح رہیں گے ہم اپنوں کے بیج جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں باب حضور ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے کوئی دیانت داری سے بتاتا ہوں میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائ فائٹ بخار تھا تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی عذیت آئی مجھے چلا نہیں جاتا تھا چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا میری امہ جی حیات تھی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے تو میں سو گیا میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی میری ماں میری ٹانگیں اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا میں نے کہا امہ جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو میری امہ جی نے کیا وہ بیمار رہتی تھی شوگر تھی کہاں جی لگے پتر تو نہیں میری یہ روز دباندھا آپ بات کو سمجھے نا وہ وقت گزر گیا وہ انتقال کر گئی آٹھ نو سال پیت گئے پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنٹا ہو جائے ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو دو جملے پیار کی بول دے دو جملے اور کسی کے لیے بھی نہیں یار کسی کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں لوگو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے کوئی کس طرح اس کا بھی حضور خیال کرتے ایک دل مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں ایک بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹہ فٹرز کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ کے فرمایا چوپ کر ذرا سن تو لے پہلے ذرا سن تو صحیح نا ذرا سن یا رسول اللہ حکم کرے تو معبو فرمانے لگے کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آئی جاتی ہے ذرا سن نا حضور حکم کریں تو معبو فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے نراز تو تو کہتی ہے مجھے عبراہیم کے رب کی قسم مجھے حضرت عبراہیم ملک سلام کے رب کی قسم اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات جناب آجشہ کہتی ہے میں بڑا روئی میں بڑا روئی حضور نے فرمائے کیوں روتی ہے میں پھر رو پڑی حضور نے فرمائے میں نے تیرے احساسات بیانگو تو رو پڑی کہنے لگی روتی اس لئے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا حضور لفظوں لفظوں جملوں تک کا احساس فکریں کس طرح کے بیان کر رہا ہے آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا بڑا ہمیں شوق ہے یہ میرا ملازم ہے گھر میں بھی گئے ہیں تو دو چار بندے کھڑے ہونے چاہئے ہیں عزاز کے لئے تھوڑا سا جھکے تو سئی تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا جو بلکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں اکڑ گئے ہیں آپ آپ کو اپنے علاوہ وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے کسی کا احساس ہے آپ کی طبیعت میں نہیں آیا آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت کیونکہ ہمارا وہ احساس کدھر گئے اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے اب وہ نکلتا نہیں کھٹکتا بڑا ہے تنگ بڑا کرتا ہے بڑی عارضو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں سمجھتے نہیں مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضی حضرتِ مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کوفے میں تشریف فرماتے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپین کرنے چلے کس سے بول کے بتائیے لے گئے ہیں کبھی ملازم کو ساتھ ہم تو اببا جی کو نہیں لے کے جاتے حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدر رہا ہے دو جوڑے لے رہے چلے ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے کہا با جی آئے میرے لئے کپڑے پسند کریں ان بیچاروں نے بڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے پر آپ اس ہاتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ڈھنڈا ہو لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے والد کو کہاں لے کر کے جاتے مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لے گئے چلنا یار کپڑے کریں خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا حضرت علی نے دو جوڑے کری دے فرمایا جو دو لینے بھی ایک تیرہ ایک میرا کہتے ہیں ایک خاصا مہنگا لیا ایک ذرا سستہ لیا میں فوراں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستہ غلام کا ہے کہتے ہیں تھیلے میں ایک اپڑے ڈالے میں نے اٹھائے میں غلام تھا وہ چوگ آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا جنابِ علی کو تھمایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کرے حضرت مولا علی شیرِ خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا میرا تو وہ دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا ایک علت بیان کی ایک لاجک میں نے بیان کی میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں اور میں سستہ پہنوں گا کیونکہ میں تو حضرت علی نے فوری طور پر حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے عالم تھے نا تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان ایک سبب بیان کہنے لگا حضور آپ جو کہ آقا ہیں آپ جوڑا پہنیں مہنگا آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ نہ بیان کر تو میرے والا کر میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے یا وہ حکم لگا اس نے کہا حضور وہ کون سا فرمانے لگے تو سستہ مجھے دے نا کیونکہ میں بڑا ہوں اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہن دیں فرمائے یہ والا نکتہ یہاں لگا یہ کلیا یہاں استعمال کر تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی عزاز بھی دے دیا اور مجھے بات بھی سمجھا دی ایک تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال بکیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو سکون ملے گا آپ کو اتمنان ملے گا ہم نہ آرام پسند بہت ہو گئے سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈانتا ہے اس پیکروں پہ ببندی کیوں لگی بھلا جگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے اب کہاں دور رہ گیا اب تو صرف لوگوں کی نین خراب ہوتی تھی اور جو سوسائیٹیوں میں رہتے ہیں ان کے لئے زیادہ مسئلہ تھا ہم ذرا سا بھی اپنا اپنی نین قربان کرنا اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے ڈاکٹر کے لئے اپنا موبائل آنڈ رکھ کے اسے سونا چاہیے یہ میری گزارش ہے اس لئے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے جو لوگ سیکیورٹی داروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آنڈ رکھے جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے رات بھر وہ نمبر میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں وہ کسی وقت میری ضرورت پڑھ سکتی مجھے سینکنوں دفعہ کہیں گار والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کرو کیا ہو جائے گا مسئلہ نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو بیس منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی اور اگر وہ مالک بین آز ہے کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن آپ اس طرح سے نکلیں سوستی نہیں جاتی صحیح کہہ رہا ہوں میں تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے کسی کو سکون دینے کے لیے تھوڑی سی نہیں دیتے ہم ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے ہر آدمی ہائیلٹ کھڑا رہے اس سے نہ اس سے انسان بہت بڑا خودگرز ہو جاتا ہے اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں ہوتی اگر ہم تھوڑا سا نہ تھوڑا احسار کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رات کا وقت تھا مدینہ کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ قادی اعجاز رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے تیز ایک کونے سے نہ تیز آواز چیخنے کی آنے لگی فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی ہم نے نیزے تیر تلواریں ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب اور ہم نے منصوبہ بنا لیا اور جب ہم نے روخ پھیرا نہ ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے اور کہتے ہیں حضرت ابو تلہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھوڑے پر آپ سوار تھے اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی یعنی کوئی کجاوہ نہیں ڈالا کوئی کپڑا نہیں ڈالا ننگی پشت پر حضور سوار تھے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور حضور اکیلے گئے اکیلے واپس آئے اور آکے فرمایا بھی سو جاؤ سو جاؤ کوئی پریشانی کی بات نہیں وہ جانور لڑ پڑے تھے میں دیکھایا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سارے آرام سے سو جاؤ کوئی ایسا مسئلہ نہیں حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری راہ سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگے بانی فرماتے ہیں جو حضور سب سے پہلے چلے گئے دیکھ کے لوٹ بھی آئے اس کا مطلب ہے کہ سرکار جھاگ رہے تھے حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل میرا بیدار ہی رہتا ہے آپ یقین کریں اتنی خودگرزی وہ پھر آہستہ 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 وہ خودگرزی ہم پہلے خودگرز ہوتے ہیں اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارہ نہیں ہوتا میرے بھی بچے ہیں یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خودگرز ہونے کا پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہمارے بھی تو بچے ہیں پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا کول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لئے اپنی زندگی میں اگر آپ آجزی لے آئیں انکساری لے آئیں حسد چھوڑ دیں پیار لے آئیں رشک لے آئیں اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لئے اصحار کرنا شروع کر دیں قربانی دینا شروع کر دیں تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لئے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہو دل آپ کا سکون میں آ جائے آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اسلاح پذیر ہو گیا ہوں میرے باطن کے اندر جو ملک پچیل تھے وہ چھٹنے لگے وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے آپ کی اس محفل میں بھلا مہمانے خصوصی کون ہے یہ مزورک مشایخ تو آئے ہیں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا جس نے صفے بچھائی جس نے اشتہار لگا جس نے جذبہ ہی کا اظہار کیا اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے ہے بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ لیکن میں نہیں جانتا حضرت نہیں جانتے مفتی صاحب نہیں جانتے پر جس رب اور رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا اچھا ابو میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرارے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا محفل ان کو جو آسودگی اصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفے بچھا کے دینے میں عزاز دینے میں محنت کرنے میں شورت تو کسی اور کی ہوئی پوسٹر پہ نام تو میرا لگا فوٹو تو میری لگی اس بندے نے کیا کمایا اس نے اپنے دل کا سکون اصل کیا اس نے راحت کمائی وہ ٹھنڈا ہوا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی اللہ کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں اللہ نبی یہ والا سکون تلاش کریں پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے یہ کوئی چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں یہ تھوڑا سا دل کی نگرانی کرنے والا کام کوڑا تخت دنیا دابا ہو فکر سچی بادشاہی جس دل سے میں اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ لے عشق بھی کردہ